موسیقی 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 اور فریچے نے کہا کہ یہ آپ کی ہونے والی بھی ہے تو اس پر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو جمزی اللہ اس کو پورا کر دیتا میری عزتہ اور ماؤں بینوں یاد رکھئے ہم کو یہ موقع مل رہا ہے اپنا محاصبہ کرنے کا اپنا انٹراؤسپیکشن کرنے کا کہ مسلمانوں کو بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہمارے ہمارا کردار ہماری عادتیں ہماری روز مردہ کی زندگی خوران اور سنت کے برابر ہے یا نہیں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم خوران اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہم کو اس بات کو محسوس کرنا ہے کیا ہم صرف زبان سے کہ کیا ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کے دعوے کرتے ہیں تو کیا وہ دعوے سچے ہیں یا غلط ہے کیا ہمارے چہرے خوران اور سنت کے مطابق ہیں اگر ہم فاروخ اعظم صدیق اکبر حضرت عثمان خوران اور سنت کے مطابق ہیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیا ہم اپنی زندگی ہماری اولاد کی زندگی اپنی اولاد کی پرونش ہمارے گھر کا ماحول کس طریقے سے ہے یہ بہترین موقع ہے کہ ہم انٹرسپیکشن کریں اپنا ماہ سے بات کریں اگر نوجوان مسلمان بچے ہمارے اگر خوران سے دور ہیں اور سیل فون اور ویڈیو گیم سے قریب ہیں تو یقینا یہ یہ مشکلات آئیں گی اگر ہم مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے اور پبوں میں جا کر اپنی وقت کو گزار رہے تو یاد رکھئے مشکلات آئیں گی اگر ہم اپنے آنکھوں سے اپنے کردار سے ماں اور بہنوں کی ذت نہیں کریں گے تو یہ مشکلات آئیں گی اگر ہم کسی ایک بچی کا یا کسی ایک مہیلہ کا خواتین کی اسمت ریزی کریں گے تو یہ مشکلات آئیں گی اگر ہم اپنی زبان سے اللہ اس کے رسول کے کلام کو نہیں نکالیں گے اور گالیاں بکتے رہیں گے تو یاد رکھئے مشکلات خدا خواستہ ہمارے درمیان میں آتی نہ آتی نہ رہیں گے اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے جھاک کر دے کے اور اپنے آپ کو صدا رہیں اگر ہم پہو میں بیٹھیں گے شراب نوشی کریں گے اور دعویٰ کریں گے کہ ہم نہیں نہیں ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں یاد رکھو تمہاری یہ محبت جھوٹی ہے اگر تم بچیوں سے اچھا برطا نہیں کروگے تو یاد رکھو ہم اپنی تباہی اور برمانی کو دعوت دے رہیں اسی لیے کسی شاعر نے اچھا کہا جا کہ دو رنگی چھوڑ دے دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگی ہو جا سراسر موم ہو جا یا سن ہو جا دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگی ہو جا سراسر موم ہو جا یا سن ہو جا آپ ایک وقت میں خدا کو اور شیطان کو راضی نہیں کر سکتے یا تو آپ اللہ کے ہو جائیے پوری طریق ایسے تو پھر آپ اور ہم کامیابی آج بیٹھ کر دین سیکھیں گے سمجھیں گے اور عمل کریں گے انخلاب اس وقت پیدا ہوگا جب ہم قواتین کی عزت کریں گے انخلاب اس وقت پیدا ہوگا جب ہم مزجدوں کو آباد رکھیں گے انخلاب اس وقت پیدا ہوگا جب ہم اپنی اولاد کی پرورش قرآن اور سنت کے مطابق کریں گے انخلاب اس وقت پیدا ہوگا جب باپ اپنے بیٹے کے سامنے گالی نہیں دے گا انقلاب اس وقت پیدا ہوگا جب ایک باپ اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو تماشا رسید نہیں کرے گا یہ انقلاب پیدا کرنا پڑے گا اور وہ کیسے پیدا ہوگا جب ہم قرآن اور سنت پر عمل کرے گے مسجدوں کو آباد رکھو اب یہاں سے جلسے سے جائیں گے تو یہ من دیکھو کہ کونسی بندی یا کونسی ہوتل پر عملیت یا چاہے یا دوستہ ملے گا یہ دیکھو کہ جب اب میں عیسیٰ کی نماز پڑھ کر سوں گا یا نہیں سوں گا یہ دیکھو کہ میں تحجب کے لیے اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا یہ سنچو کہ کیا میں فجر پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا یہ سنچو کہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ جب تبدیلی آ جائے گی تو ہم کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ غزدوی میں طلاب رہی نہ وہ خم ہے ذلف آیاز میں یاد وکر نوجوانوں یاد اسی لیے کسی شاعر نے بہا خوب کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و خلم تیرے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفا کرنا ہے اور کیسے کریں گے جب ہمارے چہرے ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ بولیں گے کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کا غلام ہے جب کوئی دیکھے گا کہ دیکھو یہ مسلمان آرہا ہے تو بولے گا ہاں جب کوئی ہماری بیٹی کو دیکھے گا تو بولے گا کہ ہاں جب کوئی کسی ہماری بیویوں کو دیکھے گا تو بولے گا کہ ہاں یہ نیک ہے یاد وکر اگر تم اسلام سے دوری اتیار کرو گے اور سمجھو گئے کہ نصرت اور کامیابی تمہارے خدم کو چمئے گی نہیں چمئے گی تم اللہ کی رسی کو مضبوطی ایسا تھاملو تم اہلِ بیٹ کی محبت میں گم ہا جاؤ پھر دیکھو کیسے کامیابیاں تمہارے ختموں کو چمئے گی مگر یقیناً جس نے بھی ہمارے پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناب سناب بکا وہ قابلِ مضمت ہے کنڈم نیبل ہے اور ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو رکھ دیا تھا نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو رکھ دیا تھا سنا ہے یہ خنسیوں سے میں نے وہ شیر پر اشیاء ہو گیا دو لوگ تھے بزنس کلاس میں اور اس کے بعد شاید ایک اور خاتون بیٹھی نہیں تھی وہ ان سے بات کرنا شروع کیا بلے آپ ہوئیسی ہیں میں نے کہا جی ہاں میں ہوں بڑے آپ بھاشن بڑا تیز دیتے ہیں میں نے کہا وہ عادت سے مجبور ہوں پھر وہ نے مجھ سے کہا کہ ہوئیسی صاحب ایک بات پوچھوں تکلیف نہیں ہے تو میں نے کہا بھئی تھکاوا ہوں چھوڑ دیجئے پہلے کچھ کھا لیتی ہیں بارال اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بھائیے اتنی گرگرگرمی کیوں آگئی آپ لوگوں میں اتنی حلچل کیوں ہیں اس نے کہنے کیا ٹی وی کے اوپر میرا سر کھانا کھا لیجئے میں نے چاہا تھا کہ گفتگو ہو اور میں اپنی زبان سے مجبور تو خیر ہم بھی چاہے پیئے وہ جو بھی کھانا کھانا کھائے پھر انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہوئیسی صاحب یہ میری اممہ ہے میں غریبی میں تھا میری ماں بڑی محنت کی بہت مشکلات سے مجھے پڑھایا لکھایا اور میں یہاں تک پہنچا تو میری ماتاجی کے وجہ سے میں ان کے چلنچ ہوتا ہوں روز ان سے عشق بات حاصل کرتا ہوں میری ماں نے بہت تکلیف اٹھائی میں نے کہا بہت اچھا ہے پھر انہیں پھر مجھ سے پوچھے کیا ہے اللہ خوران میں پڑھو جاتی ہے اللہ خوران کی آیات میں اللہ فرمارا ہے کہ ہماری امت کی ماں ہماری ماں ہیں تو بولے یہ بات تو صحیح ہے اس نے کہا میرے دیکھو اس نے کہا یہ بات پھر انہیں پروفیٹ محمد کہ بہر میں آپ تھوڑا سن لیتے کیا اتنا گبر ہوگی میں نے کہا ایک بات سنیے ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مسلمان ہیں اگر ہم اللہ کی صرف عبادت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ عبادت کرو علماء بیٹھے میں پوچھ گا کیونکہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ہے اللہ زمین آسمان کا غالب عبادت کرو ہم کر رہے ہیں ہم کو پروفیٹ محمد سے محبت اس لیے ہے اور رہے گی کیونکہ جتنی تکالیف ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اٹھائی کسی نے نہیں اٹھائے بولے کیا کیسے بتاؤ گے تو حدیث میں اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جس سے زیادہ کسی کو نہیں ستایا گیا نہ میرے بعد کسی کو اتنا ستایا جائے گا پوچھا کیسے میں نے کہا ہمارے پروفیٹ جب دین کی دعوت دیتی تھی اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں نے تین سال انہوں نے سوشل بائی کارٹ کیا انہوں نے سوشل بائی کارٹ ہاں تین سال ہمارے پروفیٹ مکہ سے دور تھے شاہد بن ابی طالب میں تری یرز اللہ کے رسول کا بائی کارٹ ہوا تھے پتے کھاتے تھے جو ساتھ تھے سعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تین سال بائی کارٹ کیے کھانا بیشنا نہیں ان کو تعلقات طور دینا تیجارت نہیں کرنا تین سال مت دیکھائے ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے محبت اتنی کیوں ہے آپ لوگوں کو میں نے کہا سعید بن ابی مفقاز جب صحابی کو صحابیوں کو انہیں دیکھا کرتہ پہن رہے تھے کپڑا پہن رہے تھے ان کے جسم سینے پر ایسے نشانہ پھٹی ہوں پھلے کیا ہے پھلے وہ پیروں کے نشان تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ پا گئے تھے بلہ ہماری محبت ہے ہمارے پروفیٹ سے یہ پھلے ہو اس سے آپ اور سمجھاؤ میں نے کہا اور سمجھانے کے لیے اتنا ہی ٹائم ہے کہ ہمیں جسم کی طرح ہے اور وہ دن جو ہے نا وہ ہمارا پروفیٹ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے انگلی پر چاہ کو مارو میں مردارش کرنوں گا رو ہوں گا آپ میرے پر کو مارو میں تقلیف محسوس کروں گا آپ میرے جسم کے سبھ جلاؤ میں پکاروں گا آپ مجھے مارو میں تقلیف کا احساس کروں گا مر جب آپ میرے جنگی کے پاس آئیں گے میں مرگا نہیں میں مر جاؤں گا مگر دل کو آگ تکانے نہیں دوں گا یہ معاملہ ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے اہل وطن کو بھی ہمارے جسم کے رسوے تو آپ نے چھوڑا نہیں یہ دل ہے ہمارا پرافیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا دل ہے ہم مسلمانوں کے جان ہیں اور اسی لئے جو صحابہ اکرام فرماتے تھے اللہ نے پورا سورہ نور کو نازل کیا بیوی عائشہ عالمان تھی اور میڈیسن برانہ مگانتی تھی میڈیسن ان کے گھر میں پورے بچے انہیں حاصل کرتے ہیں صحابہ اکرام آ کر مسئلہ مسائل کچھتے ہیں آپ کو معلومی نہیں بھی بیا ایک دن سیل فون بند ہو گیا نا یا ایک دن وائ فائی بند ہو گیا یقین مانو کئی نوجوانوں کو سرنے اور پیٹ میں درستور ہو جائے گا ہلے نہیں آرہ نہیں آرہ نہیں آرہ ہلے آئے نہیں آرہ نہیں آرہ بھئی انسٹاگرام میں چلے گیا واٹس آپ چلا گیا ہری میرا وہ لائکس نہیں آرے میرے اتنے لائک نہیں آئے سنیپ چیک میں ایسا ہو گیا تمہارے لائک کیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ مصل gras من اولاد محمد کمان باردتا یبراہیم اللہ مباردتا oder chance کمان باردتا اور یبراہیم اور یبراہیم انکا حمید wicked لاز میں واگتا موسیقی